شلوم 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 پربیش مسیح ناصری کے نام میں تو آج ایک وسیز دن پر جو دن بھی ہم کہہ رہے ہیں تو اتپتی نہیں ہوئی ہوتی تو یہ دن بھی کہہ پاتے کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب ہم جو آج کہہ پا رہے ہیں یہ کرییشن کے کارن کہہ پا رہے ہیں کیونکہ آج مجھے آپ کو کرییشن کے بارے ہم بتانا ہے بلکل آپ جانتے ہیں کہ سریسٹی کی رچنا کس طرح سے ہوئی ہم بہت جلدی بول کے آگے چلے جاتے ہیں اور ان سچائیوں کو جو ہم کو وسواس میں اور مضبوط کرے گی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ یہ صرف جو پویتر ساسطر ہمیں ملا ہے اسی میں یہ پائی جاتی ہے سنسار کی اور دوسری کسی بھی کتاب میں ان چیزوں کا ورنن پوری سچائی کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا یہاں سے چھرایا ہوا ملے گا تو میں کوئی بھی ایسی بات بتانے کی جادہ اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت جب ہم خوشی کا سوسمچار بولتے ہیں آنند کا سوسمچار بولتے ہیں تو ہم سرو کرتے ہیں آنند کے سوسمچار کے بارے میں اور وہ ہے سرشتی رچنا سے نشجت چھے دن میں سرشتی رچنا ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے دن کیا ہوا دوسرے دن کیا ہوا یہ سب لکھا ہوا ہے ہاں یہ اس میں چوتھے دن سورج اور چاند بنے اور اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈول تھی ساری سارا کچھ گھنہ اندکار تھا اور آتما منڈرا رہا تھا پر اس کے پہلے کیا ہوا اور اس کے بھی پہلے کیا ہوا تو یہ جو سارا کچھ بیڈول پڑا ہوا تھا وہ کیوں بیڈول پڑا ہوا تھا سارا کچھ تو لوسیفر والا جو پورا حصہ ہے جو گرایا گیا یہ گھٹنا آدم کے بننے کے پہلے کی ہیں ہم اس حصے میں نہیں جا رہے ہیں جب منوش کی اتپتی نہیں ہوئی تھی منوش کی اتپتی کا یہ سمیں ہیں جو چھ ہزار سال پورے ہو رہے ہیں اور ان میں کیا کیا رکھا گیا تو ان باتوں میں آگے جانے کے پہلے مجھے یہ اچت لگا کہ میں اس بات کو بتاؤں کہ جب بولا گیا اس ریسورس سے جس کو خدام بولتے ہیں وہ ریسورس جہاں سے یہ نکلا ہیبرو میں خدام ہے اور وہ پور وہ مانا جاتا ہے یام یہ یوم نہیں ان ساری چیزوں میں میں الجھانا نہیں چاہتا پر یہ وہ سچ ہے پر جب بولا گیا تو بولتے سمیں کیا ہوا جیسے لکھا ہے نا in the beginning براشت برا شمائم ات یہ جو حصہ لکھا ہوا ہے سات ویہا ریٹس تک کی پرمیشن نے آرم میں آکاشوں ہیونس اور پردھوی کی رچنا کی پر یہ بولنے کے سمیں کیا ہوا پانچ چیزیں ہوئیں نوٹ کر لیجئے اور یہ پانچ چیزوں میں سارا کچھ سماہت ہے میں ہندی میں بول رہا ہوں تو پہلی چیز جو ہوئی وہ سمیں شروع ہوا سمیں دوسری بات استطو میں آئیں چیزیں استطو استطو دھارن کرنے لگیں چیزیں آکارن لینے لگیں اور جو بولا گیا اس سے تمام پدارتھوں کی اتپتی ہوئی یعنی یہ بولنے میں جو تھا سمیں کے ساتھ کون کون سی چیزوں کی اتپتی ہوئی اور اس میں ایک حصہ تھا اندکار اور پرکاش یہ پانچ چیزیں کیونکہ ہر چیز بے ڈول تھی اور اس کا جو کیلکولیشن آیا سمجھ میں لکھا پڑھی میں پیپر میں یہ پرکاشو یہ پرکاشو کے آنے کے پہلے یعنی دو ہزار سال سے بھی پہلے اور دو ہزار سال سے تین ہزار سات سو پچاس سال پہلے اس سمجھ یہ ساری چیزیں آکار میں آئیں جب موسیٰ نے وہ ساری چیزیں جیسا پرمیشر نے بتائے تھے لکھا یہ بہت آسان بھاسا میں بتا رہا ہوں اس کے پہلے کا آدم کے پہلے کا بتا دیا وہ لوسیفر کا سمجھ اور اس سمجھ ہاں اس کی بھی بہت سی جانکاریاں ہیں اور کوئی چیز ایسی چھپی نہیں ہے اور اس میں جو کتابیں بائبل میں نہیں لی گئیں جیسے ہنوک وغیرہ کی تو تالمود میں بھی ان باتوں کا بہت کھلا ہے جیسے ہمارے لئے تین آکاش ہم مانتے ہیں کیونکہ تیسرے آکاش تک ہیونز تک اٹھایا جاتا تھا پاہ 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 جو یہودیوں کا ماننا ہے وہ سیون ہیونز کا ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے پر جو سب سے خوشی کی بات آپ کو پتا چل رہی ہے کی اس طرح سے ہوا اور وہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جب سمیں کو پہچانا گیا تو آج جو پچیس ایلول ہے اتھارت گیارہ سیپٹیمبر یہ وہ دن تھا جب موں کھولا گیا سمیں شروع ہوا یہاں سے سمیں شروع ہوا پچیس ایلول سے اور پھر چھے دن کا لگا لیجئے ساتھوے دن وشرام کا تو جو سولہ اور سترہ ہے جو تھیسری ہے تھیسری کا پہلا دن تھیسری مہنے کا پہلا دن نیا سال نئی چیزیں نیا کیونکہ چھٹوے دن کے آخری میں پرمیشور نے جب سب بنا لیا تب جو سب ہمارے لیے بنایا تھا ہمیں بنایا یہ سب پرمیشور نے ہمارے لیے بنایا اور پرثوی پر منش کو عدکار دیا گیا آج میں ریفرنس پہ نہیں جاؤں گا ان سچائیوں کو بتا رہا ہوں جو بائیویل کی کہانیا نہیں جس کے پرمان ہیں تو نیا سال جو تھیسری کا ہے پہلا مینہ پرمیشور کے کلینڈر کے انصار اور پہلا دن جس کو ہائی ہولی ڈیو مانا گیا ویسے بھی سبت کے انصار ہر مہینے مجھیں کہ آج جب یہ آپ کو ملے گا نیے سال میں ملے گا آپ کو یہ نیے سال کا تو ملے اگلی بار یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی آ جائے گا کہ ہم حقیقت میں پرمیشور کے ساتھ جو چاہتے ہیں اور ان سمیوں میں جو اس نے اپنے ڈیوائن سمی رکھے ہیں کتنا مکھ ہے سوچ پرمیشور کتنا آنندی تھوا ہوگا اور ہر سمیہ اس نے پرمیشور نے بولا کہ اچھا ہے اور ہر چیز جب آدم بنایا گیا تو اس کے سامنے رکھ دی یہاں تک کی پسووں کے نام رکھا اس نے اور ہر چیز پر عدھکار دے دیا یہ عدھکار جو چیز پر ہمارے باپ نے پہلے سے دے رکھا تھا پاپ کے دوارہ مرتیو کے دوارہ ابلس کے دوارہ اس گھرنیت سامپ کے دوارہ جو چھین گیا پربیشور میں وہ تمام عدھکار ہمیں واپس ہوئے ان باتوں پر ہم نے عدھکار کیوں نہیں رکھ پایا وشواس نہیں رہنے نام رکھ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آنکھ کے سامنے کیونکہ سانسارک آنکھیں نہیں تھیں جو آج ہم سانسارک آنکھوں سے دیکھ کر انبھو کرنا چاہتے ہیں اس سمیں مہیمہ میں تھے اس لیے ننگا پن نہیں تھا مہیمہ سے چھپے ہوئے تھے اور ننگا پن کب رکھا گیا یہ بیس یہ نیو جیسے پانچ یہ چیزیں جس میں ساری چیز سماہیت ہیں تمام استطو سماہیت ہیں تمام پدارت سماہیت ہیں تمام پرکاش اندکار اور سمیں سماہیت ہیں اس لیے اس کا سمیں اور اس کے اپوائنمنٹ ٹائم ڈیوائن تو نیا سال ہم جو جنوری میں مناتے ہیں یہ منوش کے بنائے ہوئے کلینڈر کے انسار اچھا ایک خاص بات اور بتا دوں کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے تھیسری کے مہنے کو یہودی لوگ ساتھوہ مہنہ سمجھتے ہیں نشان کو پہلا مہنہ مانتے ہیں یہ یہ یہودی کلینڈر کے انسار ہوا تو پچیس ایلول کا مطلب اور پچیس دسمبر کا مطلب کچھ سیمیلیریٹی دیکھتی ہے ہنوکہ سے جگت میں جوتی آئی مینورہ جس کو ہنوکہ اسطھاپنا پر بولا جاتا ہے وہ ایک گھٹنا پرمیشور کا مہان چمتکار تیل کا کہ وہ آڑ دن ختم نہیں ہوا یہ چمتکار تھا جب مقابیز نے اسرائیل کو آزاد کیا تھا یونانی سینہ پتی سے جس نے سب وہاں پر سور کا لہو چڑھا کے سارا کچھ ختم کرا تھا وہ بھی ایک حصہ ہے وہ سچائی کا کیونکہ یہ کہانی ماتر نہیں ہے ہاں میں اس اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے اس میں پیدا ہونے والے پرشن کا نراکرن کرتے جا رہا ہوں کہ وہ پرشن آپ کو کسی طرح پیڑیت نہ کرے اور اس آنند کو جو پرمیشور چاہتا ہے آپ منانے والے بن جائیں ہو سکتا ہے اس میں سے بہتوں کو معلوم ہوگا جو ویسے ہی ہیبرو کو جانتے ہیں یا ان چیزوں کو گہرائی سے جانتے ہیں ہاں اس کے پہلے میں نے کچھ کچھ بندوں پر بتایا ہے پر آج مجھے یہ لگا کی اس حصے کو میں بتا دوں کہ کوئی بھرم کی استطی نہ رہے اور ہم صحیح سے سمجھ پائیں کی کیسا ہے یہ اور جب کہا گیا ہے پویتر ساستر میں کہ ہم آدھی سے اس کے ساتھ تھے اور ہم سوئکار کرتے ہیں ببتیس ماں میں کہ ہم تیرے ساتھ مارے گئے گاڑے گئے اور تیرے ساتھ ہم جیوی تھے کیونکہ ہم آدھی سے اس کے ساتھ تھے وہ پکچر جو تھی آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ پہلے سے تھی وہ دو ہزار سال بعد یہ پربو کے دو ہزار سال جو آنے کو ہوئے ہیں اس میں وہ پوری فلفلمنٹ ہوئی اور اسی لیے ابھی جو تھیسری کا پہلا مہنا اور اس کا دسوہ دن اور وہ چودوہ دن یہ یوم کیپور کا دن آنے والا اکھٹے ہونے کا تریہوں کے پہلے بات کا یوم ترہیوں کا پر کیونکہ یہ تین ہی تو باقی رہ گئے ہیں یوم ترہی یوم کپور اور ٹریبل نکل جس میں یوم کپور کو اٹولمنٹ اکھٹے ہونے کا سامنے آنے کا جواب دینے کا سمیں یعنی یہ سیکنڈ کمیگ کا جو پربو کا آگمن ہے سلو جب تک نہ آئے شالوبیت بولتے ہیں اس کو جو بائیویل کوڈ تھیوری کے انسار یہ میں اس کے نیکسٹ والا جرور دیکھئے گا اس میں یہ سمیںوں کو حالانکہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں جبلی کا اور یہ گھٹنا کرم جو نشجت اور جو ویسے ہی ہوا اور جو ہو رہا ہے اور جو گھٹت ہونا ہے اور شروع سے پویتر آتما جو کہلا رہے ہیں ہمیشہ میرے دوارہ انت جیون کا سوسم چار فوکس ہے کہ ہر آتما بچے انت جیون کے سوسم چار کا مطلب ہی یہ ہے اور اس میں چھپی ہوئی یہ اس سے بھی جب وچن کہتا ہے جب تُو نے چت لگایا تو میں اس سے بھی بڑی بڑی باتیں بتاؤں گا وہ سمیں آرہا ہے ان باتوں کی جو آتما کا انڈیلہ جانا تو اس کے ساتھ بہت سارا سب کچھ ہر پرکار کا انگر اور سب پرکار کے انگر کی بھی بیاکیا نہیں ہوئی ہے صرف کھانا ہیبرو میں جو کہتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں تو اس کی ویلیوز کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اکشر اور لیٹرز کی ویلیو کیونکہ یہ اسٹتو میں آیا اس کے شبد اسٹتو میں آئے اس نے اپنے الفاظ دینے کے لیے ہی منشو کو بلوایا اور وہ الفاظ وہ آگیا تھے کہ تمہیں اس کا پالن کرنا ہے جس کو ہم نے سانسارک بھاشا میں لا ویدھی بول دیا نیم بول دیا ہمارے گھر میں کوئی ویدھی اور نیم لگتا ہے کہ نہیں بس جیسا کہہ دیا گیا ہمارے پتہ کے دوارہ بیٹے نے اس کو منشو نے اپنے طرح سے نیم اور ان شبدوں کو اور اس کا ہم نے استطو بدل دیا جبکہ یہ سرل تھا اسی لیے پربی ایشو نے اپنے وچن میں انہی باتوں کو سرل کر کے کہ میں ہی وچن ہوں میں ہی وسواس ہوں تمہارا رائی کے دانے کے برابر بینے ہوں پر میں وشوا سی اپنا بلیدان تمہیں دیا ہے یہ نیا سال خوبصورت بلیدان کی بھیٹ کا ہمیں نیا جیون دینے کے لیے بلیدان دینے کا اور ہمیں پریرط کرنا کہ ہم جیویت بلیدان بنے اس کو سگند دینے کا کارن بنے ہمارے دوارہ ہمارا پتہ پرمیشور سریشتی رچ جاتا پرسند ہو ہمارے سوبھاو کے دوارہ ہماری آگیا کاریتا جو آگیا کاریتا سبد بہت کی پرمیشور مجھ پر وشواس رکھے نا میں پرمیشور پر وشواس رکھتا ہوں تو آگیا کاری سبد چھوٹا ہو جاتا بہت چھوٹا اور اسے چھوٹا بنایا جا سکتا جب ریلیشن اس اسطر پر پہنچتے ہیں تو آگیا کاریتا جیسا شبد اور انوساسن جیسا شبد جو منشے کے ریتی ریواج کے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں ان کی گہرائیوں کو سمجھئے گا یہ آتما کی ہیں ہو سکتا ہے یہ سمجھنے میں کٹھن لگ رہا ہو پر جو سروات ہم نے کی ہے کیونکہ سروات ہم کرنا چاہتے ہیں تو سروات جیسے ہمارے لئے ہوئی اور ہم نئے ورش منانے جا رہے ہیں ہمارے جیون کے دوارہ نئے ورش میں ہماری یوجنائیں اس وصوات سے اس ریسورس سے اس سوتر سے جو مادیم ہے ریسورس ہے وہ جہاں سے ہمیں مل رہا ہے تو جو مل رہا ہے اگر ہم اس کی بہمولتہ بنائے رکھتے تو ہمارے پاس سے بھی ویسا ہی جائے اگر ہمارے سوبھاؤ میں مشرن آ گیا ہے دو چتے پن کا تو جو ہمیں پیورلی مل رہا تھا ہمارے پاس سے وہ کیسے بہے گا کیسے نکلے گا ایک کلپنا بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ جان لیا کہ جو بولا گیا اس کے ساتھ ہی کون کون سی چیز ایکٹیو ہو گئی اور وہ پچیس علول تھا پچیس علول کا مطلب پرمیشور کی دیا اس کے مہان پریم کی دیا اور میں نے اس میں سریش گیت کا ریفرنس دیا تھا چھٹوے ادھیائے میں آنی لدوڑی ودوڑی لی تو یہ پرمکھ مہنہ اس حساب سے باروہ مہنہ پر تھیسری کے مہنے کا آپ کو بہت اس میں سب لہوی وستہ میں اگر پرو میں جائیں گے آپ جو پرمیشور نے اپنے موے دن جس کو ہم فیسٹی وال یا پرو نام دیئے ہیں وہ پرمیشور کے تہوار اس کے appointment time اس کی پویترتہ کا سمیں میں سمیں پر فوکس کر رہا ہوں اور پچھلے جتنے انت جیون میں پچھلے سمیں میں ویڈیوز آئے ہیں سمیں کے بھید پر آئے ہیں پرمیشور پویتر آتما اس سمیں سے سمیں کے بھیدوں کو پرگٹ کر کہ ہم سمیں کو پہچان لیں اور یہ لگاتار لگاتار آتا رہا جنگل میں پکارنے والے کا شبد اور اس کو میں نے explain کرا پورا کی اس کا مطلب کیا ہے یہ میرے انت جیون کی ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے کہ اس کا ایسے ہی نہیں ہے کہ آ کر جو پربوی ایشو کے پہلے یہ نب ببتی اسمہ دینے والا آیا وہ صرف یہ ہی کہنے کے لئے آیا آواج تو یہ وہ ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس بات کو جانے من فرال لیں نئے ہونے کے لئے اپنے جیون میں جو ہم نے گرہن کیا ہے سچ مجھ میں پربوی ایشو کو تو ہم کیسی جگہ پر رکھ رہے ہیں پربوی ایشو کو ہمارے اندر کچھرا کاری وہ سارا کچھ بھرا ہوا تو نہیں ہے وہ رہے گا کیا یا واقعی میں آپ پربوی ایشو کو ایسے ستھان پر رکھنا چاہیں گے جس نے ہمارے لئے اپنے پران دے دیئے اور ہمیں جیون دینے کے لئے اور یہی سب کس تو ہوا اگر 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 سروات اور جو ہو رہا تھا دستوں کے دوارہ اور آج ہو رہا ہے جو دستوں کے دوارہ اس کو زیادہ مہن نہ لے جاتے ہوئے صرف اس بات پر آپ سمجھیں کہ یہ جو اتپتی کے چھے دن ہیں اس کو آپ سمجھ لی ایک ایک دن کو سمجھ جیسے میں ہمیشہ کہا کہ ساتو کلیسیہ میں گھوم لی جیے اپنے آپ کو دیکھ یہ وہاں پر کہ میری پوری میرا استطو کیا ہے وہاں پر میں پرمیشور کی سنتان اس کا بیٹا ہوں میرا استطو کیا ہے وچن میں میرا استطو میرے باپ کے سامنے کیا ہے اس سب کے باوزود بھی کی وچن میرا سب کچھ ہے میرا مقتی داتا ادھار کرتا وچن ہی آتما ہے اس نجریے سے آپ نے نہیں سنا ہوگا پر یہ پوری بائبل کی باتیں ہیں یہ من کی کہیں نہیں ہے اور اس کے پیچھ چھپا ہے آتما میں کہ اس سچائی کو آپ جان کر یہ چھے دن کا جو جوڑے کا ہے ساتھوے دن کا جوڑا کون تھا پر بیشو پتا ملنے جو آتا تھا اس طرح جوڑے بنائیں پر میشور نے اور اس لئے تو آدم سے ملنے آتا تھا اور وہ چاہتا ہے اور یہی میل ملاب تو پرویشو نے کرایا ہمارا باپ جو سیطان کے دورہ چھن گیا تھا اور آج بھی اگر سیطان کے اس میں جا رہے ہیں پروفیسی کے لیے میں نے لوہے کا جوان جرور سن لینا پر اس کے بعد بھی آنے والے سمیں میں سارا ڈیکوڈ ہوا ہے وہ جو میں بتانے والا ہوں آنے والے سمیں میں وہ سب مسیحی جگت کے لیے مسیح دے کے لیے بھلائی کا کارن بنے گا پرمیشور کی مہمہ کا کارن بنے گا سچا ہی سے تو یہ اس پر گرب ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ دوسروں کے پاس پربی ایشو کو اپنا ادھار کرتا ماننے کے کارن آیا پویتر آتما کی مدد کے کارن آیا اس کے بینا یہ ہماری بدھی سے نہیں آیا یہ ہمارے استطو میں اس بات کے آنے کے کارن آیا جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ستی کا آتما وہ ہمیشہ رہے نشجت ہم اس باپ کا ہاتھ بھی پکڑے ہیں اور پاپ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب باپ چھوڑ دیا بلکل نہیں وچن میں دیکھنا یہ بہت ہی گہری ڈیپ ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر بھی گھنونے کام کرتے ہیں پر وہ نہیں چھوڑتا وہ بچاتا ہے اس سمیہ تک لے جائے گا جب تک نیائے نہ آجائے جب تک سلو نہ آجائے میں نے بولا وہ سالوب بیت ہے کسی ہیبیو کے جانکار ربی سے پوچھنا یہ شالوب کیا ہوتا ہے تو جس میں بیت جڑا ہوا ہے مطلب سرکشت جگہ پر ہو اس مہا کلیش میں جو آنے والا ہے اور یہ جیسے پربو ایشو کا جنم ہوا تھا اور جو پیٹر اس سمیں اسی استطی میں جو اس کے پہلے میں نے بتایا اس پرتوی پر پربو ایشو کا آنا تو جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ جو نام آیا ہے جس میں سارا کچھ سماہت ہے یشو شاہ آخری میں تو یہ کیا ہے بہت سے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں میں بہت جلدی جو ڈیزیٹل بورڈ لاؤں گا تو اس میں پورا اس کا بتاؤں گا ایک ایک بہت ہے ابھی سمیں اور میں بتاؤں گا کہ ان سمیں میں ہم اور مضبوط اس کی سچائی کو دیکھ دیکھ کر دیکھیں گے اس کی سچائی کو وہ آنکھیں ملے گی وہ ہردے ملے گا وہ کٹھورتہ ختم ہوگی یہی تو نئے سال کے لئے ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ کان کھلیں آنکھیں کھلیں ہمارے پورے پریوار میں وہ تمام چیزیں پہلے سے دے رکھا ہے کہ ہم جیون کے ورک سے لبا لب ہو جائیں اور بارہ فل جو بارہ مینے کے بارہ فل ہیں ہمارے جیونوں میں لگے رہے ہیں ہماری پتیوں کے دوارہ ہمارے کاموں کے دوارہ لوگوں کی بھلائی ہو لاب ہو چنگ ہو یہ ہے جیون کے پیڑ کا مطلب کہ پربی ایشو جو آئے کہ ان کے آنے جانے سے جب ہم اس کی سامرت میں کیونکہ سامرت اس کی ہے شکتی اس کی ہے پریم اس کا ہے یہ اس کے سوبھاؤ کی بات اوریجنل جائے اس کی ہے اور اگر ہم نے اس کو نیو مان لی ہیں کیونکہ نیو وہ ہے یہ سارا کچھ ہے تو وہ سب اسططوے میں ہمارے ایشو کے نام میں اور وہ تمام ادھکار اور اسی لیے کیا ادھکار میں دیکھتے ہو تو ادھکار تو وہ سریشتی رچنہ کے سمیں جو دیا گیا تھا سارے اس پر ادھکار وہ راجہ بنا دیا نبوکت نصر کو جس سمیں یہ ادھکار دیا گیا تو پتہ نے صاف صاف ان حصوں کو پڑھنا کی پسو پکشیوں پر بھی اس کا ادھکار ہو یعنی ساری چیزیں اس کے ادھکار میں کر دیتا ہے اپنے چنے ہووں اور وہ نظر کرتا ہے اور جو یہ لوگ ہیں جن کے ہردہ کٹھور نہیں ہوئے ہیں اگر میں ابھی ایک شبد کہہ رہا ہوں جو پویتر ساسطر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پرثوی پاپ سے کرا رہی ہے اور اپنے پتروں کی باد جو رہی یہ سن کے آپ کے اندر کیا پرتکریا ہوئی آپ کے ویویک میں کیا آیا آپ کی سوچ میں کیا جس جو ہمیں دی گئی جس پر ہم کو عدکار دیا گیا وہ ہمارے قرن یا دشت کے قرن اور ہتھیار دیئے گئے یہ میں کرنے کیلئے پریز اتنی کر رہا کہ آپ کو کیا کر رہا وہ تو آتما آپ کو بتائے گا میں ان حصوں کو بتا رہا ہوں جو اور رول کر جاتے ہم دھیان نہیں دیتے ہاں ہم بہت سارا سننا چاہتے ہیں لبھاؤنا سا پر یہ گہرے مطلب جو ٹھہرائے گئے ہیں اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں جو وچن کا راستہ ہے جو سکرا ہے جو ویوست کرتا ہے چنتن سکرا سے مطلب ہماری رگڑا رگڑی ہوگی بلکل نہیں ہم پریاس رت کرنے والے جو مرہ پن ہے اس سے چھٹکارہ پات کے ہم ہمارے جیون میں ایکشن آ جاتا ہے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہم اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں پھر ہم دائیں بائیں نہیں سوچنے لگتے گھر بنانا یہ بنانا وہ بنانا یہ لانا وہ لانا کچھرہ بھر اور کچھرہ بھر لیے یہ کچھرے سے موقت کرتا ہے یہ ہے سکرے راستے پر اس کی اور رہنا ادھر ادھر نہیں ہو گھوڑے کے ایسا لگا دیتے ہے کہ سامنے نہیں دیکھے ادھر ادھر نہیں کودے یہ باتیں ہو سکتا ہے بہت ہلکی لگ رہی ہوں پر یہ چیزیں اس کے ساتھ بلیدان جڑا ہوا ہے اور بلیدان کے بارے میں ہمیشہ اور بلیدان کے دوارہ ہی چھٹکارہ تھا جس میں پویتر لہو کی آوشکتہ تھی اور ایک بار میں بار بار نہیں بار بار کوئی ہزاروں پنتوں کی پچاسوں کیا اور ایک ایک کلیسیہ ایک ایک پنت بن گئی ہے وہاں کے ریتی ریواج ہو گئے نہیں ہماری کلیسیہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں بعد میں ایسا کرتے ہیں تو ریتی ریواج تو فریسیوں جیسے صوباؤ آگئے ہیں پر اس نئے سال میں جو ہیبرو کلینڈر کے انصار سنتاون چوراسی کہلائے گا سنتاون تراسی کے بعد جو ابھی چل رہا ہے وہ سنتاون تراسی چل رہا ہے وہ سنتاون چوراسی ہوگا اور اس کے بعد پچیاسی اور شہاسی یہ تین سال کا سمیں بہت سارا دیکھیں گے یہاں تک کی اس سمیں تک ورلڈ وار کس طرح سے ہوگا اس کی روپ ریکھا جیسے ہٹلر کے سمیں میں ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں فرسٹ ورلڈ وار بھی آپ نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار بھی دیکھا پرطاڑت یہودی ہوئے روکا جائے گا آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل پہنچنے سے روکا جائے گا یہودیوں کو آج سے دو سال کے اندر آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ جب اکھٹے کرنے کے لئے پرمیشن نے ٹھیک کرا تو ان کے لئے سارے سنسادن بند کر دی جائیں گے ان کو روکا جائے گا کہ یہ پہنچ نہ سکے ان کی تمام ویوستاؤں کو روکا جائے گا ان کے دھنوں پر قبضہ کرنے کے لئے اور ایک بات یاد آئی مصر کے سمیں کی فیرون کے سمیں کی اتنے ترست ہو گئے کہ اپنا سارا کچھ دے کے تم لجاؤ بھئی چلے جاؤ یہ ہمارا سونا چاندی کپڑے لگتے لی جاؤ جب چھٹکارا ہوا یہ کہانیاں جو لگ رہی ہیں یہ نیام ہے پرمیشور کے سدان جو دھورائے جائیں گے بار بار اور وہ سمیں آ رہا ہے اور یہ آنے والے سمیں میں ان چیزوں کے پرمان جو بائی بل میں پائے جاتے ہیں تورہ میں ہیں اور یہ اس میں پائے جائیں گے اور مجھے لگا تو اس کا دوسرا بھاگ بھی کوسس کروں گا کہ اس کو آگے بڑھاؤں پر میں سمجھتا ہوں اتنا پریابت ہے کہ نئے ورش کی بہمولتہ کو سمجھیں ان دنوں کو سمجھیں کہ جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آج کا وہ دن ہے جب سے شروع ہوا تھا تو میری اندر کیا ایکٹیوٹیز ہوئی کیا صرف پلین تو سمجھ لیجی کہ آپ کون سی عوضتہ میں ہیں آپ سانسار ایک برث ڈے اور بہت ساری چیزیں مناتے ہیں کرسمس مناتے ہیں اسٹر مناتے یہ ساری چیزیں منتی رہتی ہیں اپنے ہمیں سمجھ پہ اس پہ بہت سارے ویواد بھی ہیں سمجھ پر کیونکہ سمجھ کو پہچانے نہیں پر اس سمجھ سے کیونکہ یہ سمجھ کو پہچانا گیا پربو ایشیو کے آگمن سے اس لیے تو بیفور کرائیسٹ اور آفٹر کرائیسٹ لگایا گیا آپ کو نہیں لگتا کرائیسٹ کرییشن یہ کری ہر جگہ کری کا مطلب اگر اس کو ہیبرو میں جا کے دیکھیں گے آپ تو اور بھی اچھی طرح سے جیسے میں نے انگر کے لیے بتا دیا تھا کی کیا مطلب رکھانا کا اور وہ سراؤنڈنگ اور سرکشا میں رہنے کا ہے جو خیت سبد بنا ہوا ہے بیت اس کا گھر ہے اور برا اس کا بیٹا ہے اس کے گھر میں اس کا بیٹا باراشت یہ بار بار بولنے سے یہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور نے اپنی باتیں سماہت کر دی ہے اپنے ایک وچن میں ایک بندو میں ایک ماترہ میں اور درشتی پویتر آتمہ دیتے ہیں اور یہ سب کچھ کا بیس ہے پریم پریم کے کارن اکلوتا دیا گیا یہ پریم ہے اور واقعی میں رکھتے ہیں جو اس کے دوارہ کیونکہ اس کا پہلا اور پہلا سو بھاؤ پریم ہے جیسے اس کی شکتی ہے اس کا سوندر ہے اسی کی وجہ ہے اسی کا وہی نیو ہے اسی کی سم پربوتا ہے یہ ساتھ ہیں اور سیوانی سپیرٹ جو دیئے گئے ہیں مینورہ یہ ہنو کا یہ آنے والے سمیں میں ان کے بھی ایسے ہی نہیں رکھے گئے ہیں اور ان کی سنکھیاؤں کا تو میں بلکل نہیں چاہوں گا کہ آپ کو گیان مل جاؤ یہ سب باتیں جو آتما اُڈیلا جا رہا ہے یہ اس بات کو کہ آپ سچائی کو جانے اور ستنتر ہوں منشی کے ریتی رواج وں سے منشی کی گنتی سے آپ یہ جان لیں گے تو یہ دن گننے لگیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے بھجن سہیتا میں مجھے اپنے دن گننے کی سمجھ دے سب کچھ وچن میں بتا دیا گیا ہے اور نئے سال کی تیاری آپ خوبصورت طریقے سے کریے اور اپنے آپ کو نیا کریے کیونکہ پرمیشور کا نیا سال ہے اور نیا سال میں پرمیشور کی نئی یوجنہ ہیں جو ہم نہیں جانتے وہ پرگٹ کرنا چاہتا ہے تو جاننے یوج بنی ہے اس کے ساتھ رہ کر اس کے قریب رہ کر اس سے سچائی سپریم کر بلکل آپ کرتے ہیں ایشو کا نام لیتے ہیں یہ سب باتیں ہیں آپ کا ادار ہو گیا ہے جلنے سے بچنے کیلئے بتا رہا ہوں جلتے جلتے بچ جلو جلو بھی کیوں یہاں چھوٹ کیوں جاؤ وہ چنوں کو دیکھنے کے لیے جو بہت سارے گھٹت ہو رہے ہیں بہت ساری میں بتا دیا کیا ہے یہ چن جو چھپے ہوئے بائبل میں اور بھی اسپسٹ ہوں گے اور روکا جائے گا یہ بہت مکھ کے بات ہے اور یہ سامنے ہم تیز سے تو دیکھیں گئی بہت سارے جو نرنہ لیتے ہیں یہ جتنے لیڈرز ہوتے ہیں پرمکھ بنائے جاتے ہیں کیونکہ منوشے نے تو راجہ مانگا تھا ساؤل اور پرمیشن نے بول دیا تھا بہت پستایا تھا منوشے کو بنا کر راجہ کو بھی بنا کر پستایا تھا اور بول دیا تھا یہ تمہارے سے گلامی کرائے گا اور آج دیکھو سب دیشوں کی دسیہ دیکھو گلامی 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 اپنے نیم اپنے نیم پرمیشور کے ان نیموں کو جو اس کے قریب رہ سکتے ہیں کس طرح سے دور ہو جاتے ہیں یہ سانسارک نیم کو مہتو دینے والے منوشے کے بنائے ہوئے نیموں کو مہتو دینے والے جنہیں نہ اتپتی کا پتہ ہے نہ آنت کا پتہ ہے ایک لاش جیسے ہر دن جانوروں جیسے کھاتے پیتے پہنتے اڑتے اور سو جاتے ہیں ان کی آتما میں نہ شانتی ہے نہ آنند ہے بھٹکتے ہیں پہاڑوں پر ادھر ادھر گھر چھوڑ کر کہیں مل جائے اپنی تمام دولتوں کو الگ کر پر کچھ نہیں تو شانتی سلو شلوم ہمارا یاشوہ ہے جس نے اپنی شانتی دیا پرمیشور کی شانتی شلوم جس میں پورا فلفلنیس ہے تو یہ نئے سال کا سفر آج اور میں دیکھتا ہوں اس کو جلدی میں اپلوڈ کر دوں گا ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اور سمیے کے پہلے آپ کو مل جائے میں سوچتا ہوں پر صبح سندیس ٹی وی چینل والے وہ تو سیٹرڈے کو ہی میرا ٹیلی کاسٹ ہوگا پر مجھے چنتہ نہیں ہے اس بات کی ہاں تھوڑا سا اکشا رکھ لینا سچائی سے اور نئے میں پرویش پا لینا کیونکہ یہ پورا مہنہ پھر نئے ہونے کیلئے رہتا ہے اس کا پورا سال نئے ہونے کیلئے رہتا ہے ایسا تھوڑی کی پہلے دن نیا ہونے کیلئے تو کسی بندن میں نہیں رہنا اور مجھے لگا کہ یہ خوشیاں میں آپ کے ساتھ سیئر کروں بہت ساری باتیں رہنے کے بعد بھی اس سمیں جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ مان کی چلیے کہ یہ سمیں جو قریب گیارہ ساڑھے گیارہ کا ہو رہا ہے پر یہ سمیں ملا میرے کو تھوڑا سا تو میں چاہا کہ اس چیزے میں بتا دوں اور اگر اس پہ ڈیٹیل آئیں گی اور اس پہ جان نا چاہیں گی اس پہ بات چیت کر نا چاہیں گے تو ہم سب مسیح بھائی بہن اس کے سکتے پرکاش منسٹری بول سکتے ہیں جو سکتے پرکاش آسرم کے نام سے ہے اس میں ساتھ ہو کر ہم ان چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں جو پرمیشور کے راجے کے لئے ہے کہ یہ چیزیں جو سچ ہیں منش کی بھوشوانیوں سے الگ ہیں پرمیشور کے دیئے ہوئے سمیں جو اس ہو گیا ہر بات جو بولی ہو گئی اور جو اس کا لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوگا ہر بندو ہر ماترہ تو یہ پورا کیسے کیسے ہوگا یہ وہاں تک جہاں تک پویتر آتما ہم لے چلتے ہیں ہمیں لے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ جتنے لوگ سامل ہو جائیں اس یدھ میں یہ یدھ ہے کہ پھر دست اس گھیرے میں نہیں آسکتا مسیح کی اس دہے میں اور سب ایک ہو جائیں اپنے اپنے انسار اور بھی اس سے اچھا ڈیٹیلنگ کرنے والے سامنے آ کر ڈیٹیلنگ کریں اس کو اپنی اپنی بھاشا میں کریں میں تو یہ چاہتا ہوں اور اگر ایسی کوئی بات میرے سامنے آتی ہے تو نشجت اس کی ڈیٹیلنگ کے لئے جو سمیں ہیں اور ریفرنسز ہیں میں اس میں اس میں اپیوک ہیبرو کی جو ڈیٹیل سے ہیں اس بھاشا سے سمبندت ہندی انگلیس سے سمبندت یہ کیا کیا ہیں یہ معلوم اگر ہو جائے اگووں کو اور واقعی میں ایسا اگوہ ہے جو اپنی بھیڑوں کے لئے جو مسیح کی بھیڑے ہیں ان کے لئے اگر یہ ایسی تیاری کرتا ہے تو چیٹیاں کیسے سمیں کے پہلے اپنا دانہ بطورتی ہیں اس سے سیکھو کی وہ بدھی مان ہے تو میں سمیں کے پہلے یہ چھتا رہا ہوں اور پویتر آتمہ نشجت آپ کا مار درشن کریں گے اس میں اور بینہ کسی ججگ کے یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ ایک جیسے آپ سامان سرل ہیں ویسا ہی میں ہوں یہاں کوئی وی آئی پی یہاں پر کوئی اسسسٹنٹ یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ملے گی کہ کوئی باز بنا ہوا ہے کوئی اسسسٹنٹ بنا ہوا یہاں ایسا نہیں ہے یہاں جیسے آپ بھیڑ ہیں میں بھیڑ ہوں اور ان باتوں کو جاننے کے لئے اگر ایسا ہے تو میرا ایمیل بھی ہے اور آنے والے سامنے میں پورے ویب سائٹ پیس کی ڈیٹیل جو میرے چالیس سال کے جو ہیبرو کے کام ہے اور اسی سب پر جو کام ہے بایو وچن کا یہ آپ کو ملے گا کہ یہ پویتر آتمہ کس ریتی سے کام کراتے ہیں اور پرگٹ کرتے ہیں جب وہ سمیں آتا ہے تو وہ سمیں بھی آرہا ہے کہ پرکاش پرگٹ اور گہرائیاں اور ڈی کوڈنگ کا کی اس کی تھیوری ڈی کوڈ کیسے ہوتی ریسرچ کی ہیبرو کی وہ سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ سچ ہے پرگو آپ سب کو آسیز دی شکے نام چلوم چلوم